ہی گائز اس میں احسان خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان اور رزوان اور اب کی بار جو ویڈیو آئی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں ہے بنگلہ دیش کی اکانومی کا ذکر بنگلہ دیش کی جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے رزوان صاحب بتائیں گے اس کا ٹائٹل پھر بلکہ صحیح کا احسان ناظرین ہم ویڈیو سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ٹائٹل ہنڈرڈ سپیشل اکنومک زونز ان بنگلہ دیش بائی ٹونٹی تھرٹی دو ہزار تیس تک جو ہنڈرڈ اکنومک زونز کا پلان کیا ہے بنگلہ دیش نے جو انہوں نے دو ہزار تیس تک پروجیکٹس لگانے کا جو پلان کیا ہے بسیکلی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے ناظرین اور میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں ہنڈرڈ سپیشل اکنومک زونز ان بنگلہ دیش بائی ٹونٹی تھرٹی یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ناظرین کہ آنے والے دس سالوں کا جو ایک پلان کیا ہوا ہے بنگلہ دیش نے وہ آپ تک اس ویڈیو میں ہم لے کر کے آئے ہیں کہ دو ہزار تیس تک جو سو اکنومک زونز انہوں نے بنگلہ دیش میں لانچ کرنے ہیں بسیکلی ان کا تذکرہ اس ویڈیو کے اندر کیا گیا ہے یہ تو رزوان صاحب ریل میں ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے بنگلہ دیش اور یہ ایک یقیناً احسان نے ٹھیک کہا کہ حقیقت میں یہ ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش میں اور ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے یہ چائنا بھارت پاکستان نپال اس کے بعد ایران ہے جی اتنے ساری کنٹری کو پیچھے چھوڑ دے گا یار اگر اسی حساب سے یہ چلتے رہے تو احسان ان کی دیکھیں لانگ ٹرم ان کی سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ ایک آنے والے جو دس سال ہیں ان کو بینچ بار کرتے ہیں اپنے ٹارگر سیٹ کرتے ہیں پھر ان کو وہ اچیو کرنے کی پوری کی پوری کوشش کرتے ہیں لہویوارز ٹائم کا زیاد نہیں کریں گے پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا لے کر آئے ہیں حسنات خان ای تنک سو ان کے چینل کو بھی آپ پرموٹ کریں سوشل لائف میں ہوتے ہیں سوشل لائف ان کا چینل ہے ان کے چینل کو بھی پرموٹ کیجئے گا سونار بنگلہ سونار بنگلہ اپیسوڈ فورٹی ایٹ اور آپ چاہیے گا ان کے چینل کو بھی دیکھئے گا پرموٹ کیجئے گا ساتھ ساتھ احسان ریاکشن کو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ کے لیے نئی نئی ریپورٹس رزوان صاحب ایکسپرٹ ہیں ٹیکسٹائل کے اور ان سے پوچھتے رہیں گے بنگلہ تیش کی ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں بھی اور نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا بیل آئیکن پر آپ پریس کریں گے سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ دیتے رہیں گے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں چوڑے رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک 3,2,1 and Q Hello دوستو Welcome to our channel social life آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی سیریز چونار بنگلا اور آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے سپیشن اکنومک زونز کے بارے میں ہیں دوستو کنٹری کی اکنومک گروت کو بڑھانے کے لیے FDI کو بوشت کرنے کے لیے اور اوورال کنیکٹیویٹی انکریز کرنے کے لیے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے اکٹوبر 2010 میں ایک ایک پاس کیا جسے بنگلہ دیش اکنومک زون ایکٹ کہتے ہیں اور ایک پبلک لیمیٹیڈ کمپنی بنائی جسے بنگلہ دیش اکنومک زون اٹھارٹی کے لیے اور وہ ایکٹ بھی بنا رہے ہیں دیکھو ایسے ایسے قانون بنا رہے ہیں جن کے تھوڑھوں کی اکنومک زون بنا رہے ہیں دوستو یہ سپیشل اکنومک زون بزنیس فرینلی ہو گیا یہ بسکلی بیس ہوتی ہے بیس کو سٹرونگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو بھی ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کرے گی انہیں کوئی کسٹم چارز بھی نہیں لگے گا آپ کو بتا دو دو ہزار تیس تک بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سو سپیشل اکنومک زون کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے اور اس سے دس ملین سے زیادہ جوپس دس ملین سے زیادہ جوپس یہ بھی ہے دو ہزار تیس تک ہائی انکم کنٹری بننا اور دو ہزار چالیس تک ایک ڈیولپٹ کنٹری بننا ابھی دوستو ان سپیشل اکنومک زونز میں بنگلہ دیش شاہباز یا آئیٹی پارکز بنیں گے یا پھر ٹوریزم پارکز بنائی جائیں گے چار الگ کٹیگری کے سپیشل اکنومک زونز بنائی جا رہے ہیں پہلا ہے پبلک اکنومک زون دوسرا ہے پرائیوٹ اکنومک زون تیسرا ہے پی 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 اکنومک زون اور فورتھ ہے گورنمنٹ تو گورنمنٹ اکنومک زون یہ تین تو آپ کو پتائیے اب بات کرتے ہیں فورتھ کی دوستو یہاں پہ کیا ہوتا ہے دوسری کنٹری کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا جاتا ہے اور ایک اکنومک پارک جو ہوتا ہے ان کو ٹیار کر کے دے دیا جاتا ہے پھر اس کنٹری کی جو کمپنیز ہے وہ یہاں پہ آکے انویسٹ کرتے ہیں ابھی ایسا بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے تو انڈیا کا سپیشل اکنومک زون وہاں بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ چائنہ کا بھی ایک سپیشل اکنومک زون بن رہا ہے دو چائنہ کے بن رہا ہے اور جاپان ساؤتھ کوریا ان دو کنٹریز کے ساتھ بھی ڈیل ہو چکی ہے تو پنگلہ دیش جو ہے ان سبھی کنٹریز سے بینیفیٹ لے رہا ہے اور یہ سبھی کنٹریز اپنے انڈرسٹریل زونز بنا کے یہاں پہ انویسٹ کرنے والی ہیں اور ابھی آپ پوچھ سکتے ہو بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے پروگرس کتنا ہوا ہے تو آئیے پروگرس کی بات کرتے ہیں دوستو جو سو سپیشل اکنومک زونز بنائے جا رہے ہیں اس میں سے ٹونٹی اکنومک زونز پرائیوٹ کمپنی کے لئے ہیں اور اس میں سے دوستو دو ہزار انیس تاہی گیارہ اکنومک زونز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپریشنل ہے کچھ نام آپ کو بتا دو تیزی کے ساتھ اترا کام جاری ہے امان اکنومک زونز عبدال منین سپیشل اکنومک زونز یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اسٹ ویس اکنومک زون اور مونگلہ اکنومک زون یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی دوستو تیرہ سپیشل اکنومک زونز انڈر کنسٹرکشن ہے یہ کافی بڑے ہیں اور پی 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 موڈلز میں بنائی جا رہے ہیں آپ کو بتا دو اس میں سے دو فلاکشپ پروجیکٹ ہے ایک ہے میرسرائی سپیشل اکنومک زون اور دوسرا ہے مہیش خالی اکنومک زون جس کو مہیش خالی اکنومک زون بھی کہا جاتا ہے ابھی جو میرسرائی اکنومک زون ہے یہ ایکچولی بنگلہ دیش کی پہلی پلائن انڈرشل سیٹی میں بنایا جا رہا ہے جو کی ہے بنگا بندو شیخ مجیب شلپا نگر انڈرشل سیٹی دوستو یہ سیٹی 30,000 اکرز کی لینڈ ایریا پر بنایا جا رہا ہے کافی بڑا لینڈ ایریا یہاں پر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے جمع کیا ہے اور یہ سیٹی بننے کے بعد بانگلہ دیش کے دوسرے بڑے اکنومک سینٹرز کو چیلنج کر سکتی ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہ بھی کہاں جاتا ہے کہ یہ انویسمنٹ کے لیے کافی اچھی جگہ اب اس کے کچھ ریزن ہے پہلا ریزن یہ ہے کی وارٹر ویس ایویلیبیلٹی ہے یعنی جو ریورس جاتے ہیں پاس سے وہ وارٹر ویس کی ایویلیبیلٹی یہاں پر ہے دوسرا ریزن یہ ہے دوستو کی سیونٹی کلومیٹرز کی رینج میں آپ کو ایرپورٹ اور پورٹ دو بھی مل جائیں گے یعنی ایک سے دو گھنٹے میں جو بھی گورٹس یہاں پر تیار ہو رہے ہیں ستر کلومیٹر کی دوری پر ایرپورٹ بھی ملے گا اور پورٹ بھی ملے گی اور دوستو تیسرا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر کوشٹ آب لیبنگ کم ہے یعنی جو بھی کمپنی سے یہاں پر انگوست کریں گے ان کو کچھ حد تک بچت ہو سکتی ہے ابھی دوستو ٹوٹل 15 بلیونیوز ٹولارس کا انگوستمنٹ آنے والے دس سال میں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس سیٹی سے قریب پندرہ لاکھ جوپس کریٹ ہو سکتے ہیں اور جس فیل میں یہاں پر جوپس کریٹ ہونے والے ہیں وہاں یوار کیا بات ہے ایگرو پروڈکس ایڈر انڈسٹری موٹر بائک اسیمبلی انڈسٹری اور فارما وغیرہ وغیرہ ابھی دوستو جو بیسک انفرازکچر ہوتا ہے اسی پہ کام کیا جا رہا ہے پاور پلانس کو اسٹال کیا جا رہا ہے گیس کنیکشنز جو ہی جا رہے ہیں جو روٹس ہوتے ہیں اس کو بنای جا رہی ہے اور جو پلوٹس ہوتے ہیں ان کو پوری طریقے سے ریڈی کیا جا رہا ہے سرکار کا ایسا دعوی کہ 2021 دیسامبر تک جو بیسک انفرازکچر ہے وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گا اور کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ ہم انویسٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں دوستو already 37 بڑے ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے یہاں پہ انویسٹ کرنے کے بعد کہہ دی ہے یہ ٹوٹل جو ہے 650 ملین یوز ڈالرز یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں آنے والے کچھ سالوں میں اب اس میں سے دوستو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے اپیلون سٹائل کرنے والی ہے 150 ملین یوز ڈالرز 37 تسٹائل انڈسٹریز 4600 جوپس کریٹ ہوں گے اس کے بعد جو ہے اپریل گیلری بھی یہاں پہ 74 ملین یوز ڈالرز انویسٹ کر رہی ہے اور یہ 9000 جوپس جو ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں دوسرے ایکنومک زون کی جو کی ہے مہش خالی ایکنومک زون یہ 3500 اکر میں کوکس بزار میں بنایا جا رہا ہے دوستو یہ الگ الگ فیسز میں ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کا فیسزن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لائنڈ ایلوٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے ابھی دو کمپنیز کو ایک ہے SPL پیٹرو کیمیکل لیمیٹر دوسرے یہ SK گیس کوریا ان کو لائنڈ ایلوٹ کر دی گئی ہے 510 اکرز کی لائن یہاں پہ ایلوٹمنٹ ہوئی ہے اور یہ لوگ یہاں پہ اپنا ریفائنری بنانے والے ہیں اور لپجی ٹرمینل بھی یہاں پہ بنے گا تو دوستو جو پہلا فلاکشپ ایکنومک زون تھا وہ چیتاگوانگ میں تھا اور دوسرا جو ایکنومک زون بنایا گیا ہے وہ کاؤگز بزار میں بنایا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہے کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ دوسرے جو ریجن سے وہاں پہ ایکنومک ایکٹیویٹی بڑھانی کے لیے یہاں پہ جو ہے سپیشل ایکنومک زون بنا رہی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ بنگلہ دیش کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے جو دوسری ریجن سے ان میں ایکنومک ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہوگا خر اب بات کرتے دوسرے ایکنومک زون کی جو کی ہے جمالپور ایکنومک زون دوستو یہاں بھی کام تیزی سے ہو رہا ہے تین ہزار تین سو کر رہی ہے گورنمنٹ اور یہ سپیشل ایکنومک زون بنا رہی ہے آپ کو بتا دو دو ہزار بیس تک اس کا پروگرس سکشتی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو تھا پھر دو ہزار ایکیز جون تک 73% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ایسا expected تھا کہ دیسمبر 2021 تک ختم ہوگا لیکن یہ ڈیلے ہو سکتا ہے اور جون 2022 تک اس کا جو بیس انفرسکچر کا قام ہے وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو کر یہ جو ایکنومک زون ہے وہ آپ پریشنل ہو سکتا ہے اور دوستو بانگلہ دیش ایکنومک زون ڈیولپمنٹ پروڈک بھی اندر کنسٹرکشن ہے اس ایکنومک زون میں ابھی تک سرکار 2400 کو روپیہ انفرسکچر کر چکی ہے اور یہاں پہ ابھی تک جو پروگرس ہے فیزیقل پروگرس بیس انفرسکچر کمپلیٹ کرنے کا 60% کمپلیٹ کے لیے لین ایکوار کر لی گئی ہے اور ابھی فیزیقل پروگرس پہ کام ہو رہا ہے جون 2021 ایکنومک چار پرسن پروگرس کمپلیٹ ہوا ہے دوستو یہ ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے تو اس کو بننے میں اور سمیہ لگ سکتا ہے دوستو دیکھیں کیسی ویڈیو کمال کی بنائی دیشی جو گورنمنٹ ہے بنگلہ دیشی گورنمنٹ جو ہیں ان کی جو اپروچ ہے وہ بڑی ہی پروفیشنل اپروچ ہے جی وہ کیسے کسی بھی کنٹری کی جو ایسان ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے اس کی جو فوٹنگ ہوتی ہیں وہ اس گورنمنٹ کی پولیسی ہوتی ہیں جیسا کہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے جو ایکنومک ایکٹ جو انہوں نے پاس کروایا آپ نے دیکھا ان کی جتنی بھی ڈیویلمنٹ ہے اس کے اوپر بیس کر رہی اور دوسری بڑی خوبصورت بات کہ انہوں نے دو ہزار تیس تک تو بینچ مار کیا دو ہزار اکتالیس کے لیے بنگلہ دیشی گورنمنٹ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کر رہی ہے اور اس منزل کی طرف گامزن بھی ہے وہاں پہ جو انہوں نے بے شمار انہوں نے وہاں پہ جو پروجیکٹ لانچ کی ہیں وہ انڈر کنسٹرکشنز ہیں ان پروسس ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی فیزیبیلیٹی بنی ہوئی ہے وہ ڈاکومنٹ کے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے ایکچولی جو گراؤنڈ ریلیٹی جو ہے وہاں پہ آپ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ویڈیو کے اندر بھی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے پروجیکٹس پائپلائن کے اندر ہیں اور وہ ان پروسس ہیں تو احسان یہ تو بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے اور دس ملین جاپ اپورچنیٹیز بنگلہ دیش میں کریئٹ ہوں گی اور سپیشلی بات ملین احسان ملین اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان سے یہ جو سومالیا ہے نیپال انمار ہو گیا اور سومالیا ہو گیا بہرحال کمال ہے احسان جو کمپنیز ہیں اپیرل منفیکچرنگ کی وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں شاواش بنگلہ دیش کیا بات ہے دل خوش ہو گیا احسان میرا خیال اجاز لیتے ہیں ہماری ویڈیوز کافی لنسی ہو گئی تو کمنٹ سے لیہ میں جا کر ضرور سجیشن دیں اور ہمیں ریکمینڈیشن بھی دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کی سجیشن کو ہم پراپر طریقے سے ڈریس کر سکیں رزوان صاحب کس طرح کا انیلسیز کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا ہے بتانا ہے نیکس کس ویڈیو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ایک بار پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہتے رہیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ